موسیقی دوستو بارس کا موسم اسٹارٹ ہو گیا ہے بارس کا موسم سو ہو گیا ہے دوستو رینی سیجن میں اسکن سے ریلیٹڈ کافی پروگرمز کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ رینی سیجن میں یعنی کی بارس کے موسم میں آپ اپنے فیس کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں اپنے فیس کے بیوٹینس کو آپ کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں یا رکھ سکتی ہیں دوستو آج میں آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں کچھ جانکاری دوں گا اور کچھ ہمیپتی کے میڈسین سے بھی بتاؤں گا دوستو کی جسے کی آپ رینی سیجن میں یعنی کی بارس کے موسم میں اپنے فیس کو آپ کیسے زندر بنا کر کے رکھ سکتے ہیں تو نمسکار دوستو میں ڈوپسی دارت اور آپ لوگوں کا ہمارے اس چینل میں بہت بہت سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آگے بانٹی سے پہلے میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی قویری ہے آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کسی بیماری سے ریلیٹڈ اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں دوستو آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں ایسے کر سکتے ہیں میں آپ کو انصر کر دوں گا اور دوستو اگر آپ چاہیں تو میرے ڈیلی کی لائف گلینک جو کہ میں رات کو چھ سڑے نو بجے سے اسی چینل پر میں لائف گلینک کرتا ہوں تو دوستو آپ اس لائف گلینک کو جڑ کر کے لائف چیٹ کی ماتہم سے اپنے سوالوں کو سیتے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جس کا کوئی بھی چارج نہیں ہے بلکل فری اور کارج دوستو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بارس کے سیزن میں اگر آپ کے فیس پر ممبرز مہا سے آ جاتے ہیں اگر فونسیاں نکل جاتی ہیں بارس کے موسم میں تو آپ اپنے فیس کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارس کے سیزن میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہائسین اچھے سے رکھیں اپنے سریر کی صاف صفائی اچھے سے رکھیں دوستو اگر ہم ایسا کریں گے اور ایک ہیلڈی ڈائیٹ اگر لیں گے یعنی کہ اگر ایک سمطورت آہار لیں گے تو ہمیں فیس سے ریلیٹڈ پرابلمز کم دیکھنے کو ملے گی دوستو اس کے بعد بھی اگر آپ کو فیس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز ہیں تو میں آپ کو کچھ ہمیپیتک میڈسین اور ایک کریم بتاؤں گا جس کا یوز کر کے آپ اپنے فیس کو رینی سیزن میں بارس کے موسم میں بھی اچھا رکھ سکتے ہیں سندر بنا کر کے رکھ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر بارس کا موسم ہے اور اگر کلائیمٹ چینج ہو گیا ہے ویدر اگر چینج ہو گیا ہے موسم اگر تھنڈا ہو گیا ہے اور موسم اگر تھنڈا ہو گیا ہے تو تھنڈا سا موسم ہو جانے کی وجہ سے اگر آپ کے فیس پر پیمپلز ایکنے مہاں سے ایسا کچھ اگر نکل رہا ہے یا فونسیاں یعنی کی بوائلز اگر نکل رہے ہیں تو دوستو ایسی کنیسن میں آپ ایکونایٹ سرور یوز کیجئے گا یا دوستو ایکونایٹ کو اگر آپ کو تھریٹی کی پوڈنسی میں دو بون شوبر دو بھائی شاہ اپنے جبان پر ٹپکا کر کے پین آئے دوستو ایسا جب آپ کریں گے تو آپ کی ایمیونٹی بھی بڑھے گی جس سے کہ باریس کے سیزن میں یعنی کی ریل کی سیزن میں جو آپ کو پروبلمز ہوتی ہیں حالانکہ فیس سے ریلیٹڈ ہی نہیں باکہ اور بھی جو دکھتیں آپ کو ہونے کو ہونگی دوستو اگر موسم تھنڈا پھر کہ آپ کے فیس پر اگر کسی طرح کا کوئی ایرپسنس آ رہا ہے کوئی پروبلم اگر ہو رہی تو دوستو وہ بھی ٹھیک ہوگی دوستو رینی سیزن میں فیس کو مینٹین کر کے رکھنے والے جو دوسری اور افکٹ ہومیپیتک میڈسین ہوتی ہے دوستو اس میڈسین کا نام ہے دلکہ مارا دلکہ مارا دلکہ مارا دوستو خاص کر سمجھئے کہ بارس موسم کی دوا ہوتی ہے اور اگر بارس بارس ہو گئی ہے اور بارس ہونے کے بعد اگر ہوا جو ہے اگر وہ ہوا بہت ہی نمی والی چل رہی ہے مطلب بہت ہی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ہوا میں اگر ایک نمی سا بنا ہوا ہے اور آپ کا فیس جو ہے اس نمی والی ہوا کے جب سمپرک میں آتا ہے تو آپ کے فیس پر کچھ ایرپسنس آ جاتے ہیں کچھ وائٹس بن جاتے ہیں پیمپرز ایکنے مہا سے ایسا اگر کچھ بن جاتا ہے جو دلکہ مارا بہت ہی ایفیکٹو میڈسن ہوتی ہے دوستوں پیمپرز ایکنے مہا سے بننے کی وجہ سے جو آپ کے فیس پر کالے کالے سپورٹس بن جاتے ہیں کالے کالے داگ دھپی جو بن جاتے ہیں اس کے لئے دلکہ مارا بہت ہی ایفیکٹو میڈسن ہوتی ہے تو دوستوں آپ ایسے کنڈیسن میں دلکہ مارا تھریڑی کی پوٹنسی میں دو بھو صبح دو بھو شام اگر ہی یوز کریں گے تو رینی سیزن میں جو آپ کو بوائل سے نکلتے رہتے ہیں جو پیمپرز ایکنے مہا سے یہ سب چیزیں جو آپ کے فیس پر ہوتی ہیں جو بلیک سپورٹس بنے ہوئے رہتے ہیں دوستوں وہ ٹھیک ہو جائے گا بہت ایفیکٹو میڈسن ہوتی ہے ایڈلکہ مارا رینی سیزن کے لیے دوستوں رینی سیزن میں ہی اپنے فیس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اپنے فیس کو مینٹر رکھنے کے لیے جو آپ تھوڑ میڈسن ہی اچھ پر سکتے ہیں دوستوں اس میڈسن کا نام ہے رش ٹاکس جیہاں دوستوں رش ٹاکس بہت ایفیکٹو میڈسن ہوتی ہے دوستوں اگر رینی سیزن میں آپ کے فیس پر دانے دانے سے اگر بن گئے ہیں اگر ان دانوں میں سمجھے کہ اگر پانی سا بھرا ہوا ہے کچھ ایسا لیکوڈ سا اگر بھرا ہوگا ہے دانے اگر چھوڑے چھوڑے کر کے ہیں تو دوستوں سمجھے کہ ایرش ٹاکس بہت ایفیکٹو میڈسن ہوتی ہے خاص کر رینی سیزن کے لیے برشات کے موسم کے لیے جیہاں دوستوں برشات کے موسم میں ٹھیک ہے تو دوستوں برشات کے موسم میں اگر ایسی کوئی پرابلم آپ کو ہوتی ہے تو آپ ان میڈسن کا یوز کریں گے تو پھر آپ کو آرام لگ جائے گا دوستوں ان میڈسن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک کریم بتاتا ہوں جو کہ بہت ہی ایفیکٹو ہے دوستوں اس کریم کا نام ہے ڈی کیئر جہاں دوستوں ایڈوین کمپنی کی ایک کریم آتی ہے ایڈوین کمپنی کی جو کریم ڈی کیئر ہوتی ہے وہ بہت ہی ایفیکٹیو ہوتی ہے فیس کو سندر بنا کر رکھنے کے لیے تو دوستوں آپ ڈی کیئر کریم کو ضرور سندر بنا کر رکھے گی آپ کے چہرے پر ایک سمجھے ایک اوہرہ بنا رہے گا ایک لائٹ آپ کے فیس بھر رہے گی میں پکچر لگا دوں گا آپ دیکھ لیجیے گا کہ ڈی کیئر کریم کیسی ہوتی ہے اور کس طرح کے دکھتی ہے اسے آپ ایک بار شبہ جب نہ ہاتھیں ہیں تو لگائیے گا اور پھر جب آپ سونے کو چلیں یعنی کہ رات میں جب سونا ہوتا ہے تو سونے سے پہلے یہ بار ڈی کیئر کریم کو اپنے فیس پر ضرور لگائیے گا دوستو آپ کو میجی کے لئے ریجلٹ بہت شاندار ریجلٹ آپ کو ملیں گے دوستو آج میں نے آپ لوگوں کو رینی سیجن میں یعنی کہ پرشاعت کے موسم میں اپنے فیس کو اپنے چہرے کو آپ صندر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو اگر چینل پر اگر نئے ہیں ابھی تک آپ چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو دوستو آپ اس چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں میں ہمیں پیس ریلیٹیڈ ایسے ہی نولیج ویڈیو اس میں لیات رہتا ہوں دوستو ساتھی ساتھ میں آپ لوگ کو ہیلتھ ٹیپس بھی دیتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور دوسرے ویڈیو میں تب تک لئے دوستو سو مچ ان گوڑ بھائیو گی بھائیو